بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیت ہمسائے ملک بھارت سے بھی میمان تشریف لا رہے ہیں وزیعظم پاکستان کی جانب سے یہ جو انیشیٹیف دیا گیا ہے اسے عالمی سطح پر علاقائی سطح پر مقامی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے ہمارے جو سکھ یاتری ہیں ان کی جو بگزیدہ شخصیت ہیں بابا برو نانک صاحب کرتارپور کے حوالے سے مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری اٹھارہ سال وہاں پر گزارے اور یقینی عمر ہے کہ جب یہ کوریڈور بن جائے گا تو اس کے بعد ہمارے سکھ یاتری گردازپور سے براہراس کرتارپور آئیں گے اور جو گردوارہ ہے وہاں پر آ کر ماتھا ٹیکیں گے ابھی اس وقت ایز وی سپیک تو وایا واگا بورڈر آنا پڑتا ہے اور ایک طریق سفر ہوتا ہے اس کی یقینی بات ہے کہ سکھ مذہب میں خصوصی اس اہمیت حاصل ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے ساستہ پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں بھی یہ ایک بڑا انیشیئیٹیب ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے لیے نہایت ہر دل عزیز ہیں پاکستان میں انڈین کرکٹین کا حصہ رہے ہیں زبردست قسم کے بیٹسمن رہے ہیں اور اب پولیٹیشن ہیں انڈین پنجاب کے کیپڈٹ منسٹر ہیں نفجو سکھ سندو صاحب جو اس وقت سندو صاحب جو اس وقت لاہور موجود ہے اور کل کی تقریب کے حوالے سے آئے ہیں ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں ان بہاف پاکستان ٹیلیویجن نیوز صدو جی آپ سے لاسٹ ملاقات ہوئی تھی وزیاظم پاکستان عمران صان کی اوٹ ٹیکنگ سری میں آپ کو یاد ہوگا بڑی سبردست ملاقات مختصر تھی لیکن بڑی یادگار ملاقات تھی ساغر کو گاغر میں ڈالنے والی ملاقات تھی آپ نے صرف دو منٹ کا ٹائم دیا تھا اور دو منٹ میں وہ دو چار صدوئزم نے اتنا کچھ کہہ دیا تھا جو بندہ عرصے میں نہیں کہہ سکتا تو صدو جی کل ایک اہم دن ہے میں آپ نے پیس ٹاک بھی کی اور آپ نے کہا بارہ کروڑ جو سکھ پورے قرآہ اس کے بستے ہیں ان کے لیے بڑی تاریخی اہمیت کا دینے میں چاہوں گا پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے ویورز آپ سے سننا چاہیں گے کتنا یہ اہم موقع ہے یہ دن خاصم خاص ہے یہ بارہ کروڑ نانک نام لیواؤں کی آس اور سب سے بڑا بشواس ہے اور سچ پوچھو تو جیتا جاگتا اتحاس ہے کیونکہ یہ اتحاس بننے والا ہے اکتر سال آپ انتظار کرتے رہے اکتر سال آپ ارداس کرتے رہے اکتر سال آپ اس امید پر زندہ رہے کہ ہم اپنی جڑ کو سیتیں گے اگر جڑ میں پانی ڈالا ہے تو تنا بھی ہے پتے بھی ہیں شاخائیں بھی ہیں اور پھل بھی ہے اور اگر جڑ سوک گئی تو پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اکتر سال سکھ جگت کو سندھی بھائیوں کو اپنے مکہ سے منچت رکھا گیا اس سے دور رکھا گیا اور وہ ہر روز ارداس کرتے رہے اور وہ ہر روز کہتے رہے کہہ پرماتمہ ایک دن آئے گا کہ تن سانو بچھڑے گرتا ماندے کھلے درشن دیدھار دیں گا اور دیکھئے آپ قدرت کی اس کرشمے کو کہ جو سبتر اکتر سال میں نہیں ہوا وہ ایک نیک نیت فرشتے نے انیسیٹیو لے کے اور اس کو آگے بھا کے دواب ڈال کے تین مہینے میں سمپن کر دیا یہ باب نانک کی میر تھی آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نیک نیت سی جو کہ خوشیاں بانٹنے کے لیے پوری طرح تلے ہوئے ہیں جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں تو دیکھئے صاحب چمتکار ہے تو نمسکار ہے کیونکہ جو سبتر سال میں نہیں ہوا وہ تین مہینے میں اس پہ بور پڑ گیا آپ قابلیت کا آنکلن کرنا ہو تو قابلیت ریٹ کی جاتی ہے آپ کام کو ختم کیسے کرتے ہیں تو آج وہ جو بہت دور دکھتا تھا وہ جو اسمبھ دکھتا تھا وہ سمبھ بھی ہے وہ سمپن بھی ہوگا یہ جو بلیف ہے اس کے مطلب اس کا کوئی مول نہیں ہے صاحب کہ بسے میں یقین کرنا آپ کی گھرسل کو کہا میں محترف ہوں میں خود این کروں باتا ہے یہ بتائے گا کہ جب آپ آئے تھے اور آپ کی آرمی چیز سے بھی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ کرتار پور کوریڈور جب وہ کھلنے والا ہے کچھ سوالیں سے بتائیں گے کہ اس خبر کے پھر کافی اس کے بلو بیٹ بھی آیا تھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت آپ کو یہ یقین تھا کہ انہیں سچا شورٹ پیر آر ٹائم اس کا سنگے بنیاد اگرچہ میں وہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ سنگے بنیاد اور اس کے اپنی جامعہ پر نامے میں بھی we have to be پاکستان انڈی ہے we have to walk the talk تو اس وقت آپ کو یہ تھا کتنا جلدی ہو جائے گا اور یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا آپ کو اس کا یقین ہے اس کی پولٹیکل ویل آپ کو اپنے سائی پہ نظر آتی ہے پرائمیسٹر انگرام تو بڑے کلیر ہے لیکن آپ کو بتا ہے ہمارے آپسٹی کی تعلقاتیں بہت سے ایمیٹس ہوتے ہیں یہ ارخمال بن جاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ کبھی کسی پردھان منتری نے کسی انڈویجول کے لیے ٹویٹ کیا ہے ہندوستانی کے لیے میں کہتا ہوں پردھان منتری آئے پہلے واجپائی صاحب آئے کارگل ہو گیا پھر مودی صاحب آئے پٹھانکوٹ ہو گیا کسی نے یہاں سے آواز نہیں نکالی کسی ہندوستانی کے لیے لیکن میں واپس گیا تو ایک دوست وزیراعظم نے اور دوست کے بعد وہ وزیراعظم تھے ایک ٹویٹ کیا کہ دوست ہوگا کلیس آئیزن نوجود سے دوہاں ڈوینگی دس سرویس کتنا بڑا سنکیت ہے یہ کتنا بڑا وشواس ہے یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے یہ اور اس کا ایک شنکنات ہے کہ ہم کریں گے دیکھئے یہ دن دکھیوں کے لیے لڑنا جو ہے اور ان کے لیے کچھ کرنا جو بالکل قدار میں آخر کھڑا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں عمران خان صاحب کو کتنا یاشملا کیونکہ انہوں نے یہاں سے کہا پھر فواد چودری صاحب نے یہاں سے کہا پھر اس کے بعد چھ ساتھ سٹیٹمنٹ یہاں سے گئی یہ تو کبھی ہوا نہیں تھا کیونکہ یہ لانکھا پاکستان میں ہے اور اگر ہم نے ویزا لینا ہے پاکستان کے لیے تو ہمیں ویزا آفیس دینا پڑتا ہے یہ کرنا پاکستان میں ہے انڈین گورنمنٹ کو تو چکھی لکھنی تھی انیسیئیٹیو انہوں نے کہا ہم دو قدم چلیں گے آپ ان کو ایک قدم لینا تھا میں سوشماجی کے پاس گیا پھر ان سے میں نے التجاہ کی میں نے اینس گل صاحب کو ساتھ میں لے کے گیا لیکن پھر ٹاکس بند ہو گئی پھر وہ جو یو این کی ٹاکس تھی چکا یک بند ہو گئی تو مایوسی ہوئی مجھے لگا کہ یہ تو پہلے والی بات ہوئی لیکن پھر دیکھئے کہ کیسی مہر ہوئی ہے کہ ایک دم سے انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ ہم یہ لانگا کھولنے کے لیے تیار ہوں اور پھر دیکھئے کوئی گصہ نہیں تھا خان صاحب میں کہ انہوں نے ٹاکس نہیں کی ہماری بات نہیں مانی اگرے دن سٹیٹمنٹ کہ میں اٹھائیس کو اس کا ادھگاڑن کر رہا ہوں گراؤنڈ بریکنگ کر رہا ہوں دیکھئے یہ ہوتا ہے مرد زمان انہیں وشواس اس پہ ہوتا ہے جس کا کردار ہوتا ہے اور جس کا کردار ہوتا ہے نا کہ اب وشواس آدمی کرنے لگ جائے تو پھر وہ پولٹیشن دنیا کا سب سے بڑا پونجی پتی ہوتا ہے وشواس طوفانوں میں آپ کی نیہا ککیتا ہے یہ کوئی کمل کا پوشپ نہیں ہے جو دھوپ میں مرجا جائے گا جہاں وشواس ہے وہاں آس ہے اور آج پارا کروڑ نانک نام لے واد دعائیں دے رہے ہیں آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ کی بھی تعریف کروں گا آپ کیبیرٹ منسٹر ہیں مجھے یقین کریں میں آپ کو وہ پروڑام بھی دیکھتا ہوں اور کرکٹ کو فالو کر رہا تھا لیکن میں نے کہا انیٹ you made a decision yourself that you are coming here اگرچہ جو بھارتی پنجاب کی وزیادہ ان کو بھی امیٹیشن دیا گیا تھا لیکن انہوں نے معافضت کر لی اور آج میں ٹائمز اپ انڈیا میں ان کا عردان پڑھ رہا تھا ان کا صدو جی کی اپنی سوچ ہے میری اپنی سوچ ہے تو آپ کی سوچ کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہے کہ you are also an ambassador of friendship دیکھئے کیا وہ وجہ ہے کہ آپ اتنا اچھا کردار ادا کریں آپ کے ذہن میں کیا سوچ ہے میں چاہوں گا وہ بھی بتائیں دیکھئے ہنس سب کچھ انتر ہی سرکاروں کا سرکار پارٹی کوئی اچھی نہیں بری نہیں سرکاریں چلانے والے اچھے بری ہوتے ہیں پارٹیاں چلانے والے اچھے بری ہوتے ہیں ہنس اور بگلا مانسوروور میں اکٹھے رہتے ہیں ہنس موٹی کھوچتا ہے اور بگلا مچنیاں کھوچتا ہے تونوں کی سوچ میں انتر ہے نا میری سوچ یہ ہے صاحب کہ اگر یہ کرتار پرکہ کوریڈور کھلتا ہے تو اسنچس سمبھاؤنا ہے انفینٹ پاسیبیلٹیز ہیں کیونکہ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائے گا سمپرک جب آتا ہے تو وشواس پیدا ہوتا ہے سمپرک ٹوٹتا ہے تو وشواس پگل جاتا ہے سمجھ لیجئے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائے گا تیارت بڑھائے گا لوگوں کو جوڑے گا اور سب سے بڑی بات ہے دو ملکوں کے سمبندوں کو تغڑا کرے گا دیکھئے یہ دو پنجاب ہیں جنہوں نے ظلم جھیلا ہے یہ پنجاب جب ٹوٹے دو دریاں ادھر رہ گے دو دریاں ادھر رہ گے راوی بیچ میں بہتی ہوئی رہی اگر یہ دو پنجاب اکٹھے ہو جائے نا صاحب تو چھے مہینے کی ترقی ساٹھ سال ساٹھ سال کی ترقی چھے مہینے میں کرے بیتر ہو جائے آپس میں یہ جو پسمت پہ تالے لگے ہوئے ہیں بارڈروں پہ کہ بھائی اگر کراچی اور ممبئی کھلے ہیں تو امرت سر اور لہور کیوں نہیں پہلے پنجاب میل چلتی تھی اس پر بڑے کہانے بنے ہوئے ہیں وہ پنجاب میل بمبئی سے چلتی تھی اور وہ لہور تک جاتی تھی امرت سر اور لہور میں کہتا ہوں وہ پنجاب میل چلے میرا سپنا ہے I have a dream کہ وہ پنجاب میل چلے وہ آئے وہ امرت سر آئے لہور آئے پھر اس کے آگے وہ پشاور جائے اور افغانستان جائے اور پھر وہ سولانگ پاک سے ہوتی ہوئے ہی وہ مسکو اور سینٹرل ایشیا کو چیرتی ہوئی انگلند لندن جائے آپ کا بہت بڑا تیو ہے کہتا ہوں کہ all men have eyes but few have the vision جو آپ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت پاکستان سوال جب رنس بناتے تھے یقین کریں میں آپ کے سامنے کہو ہمارا تو دل چاہتا تھا آپ آؤٹ ہو جائے لیکن آپ جب آپ گفتو کرتے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی گفتو کو جائد ہے یہ جو transformation ہے جب میں کرکٹ میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اور پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان کا ہوتا ہے کوئی پلک نہیں جبکتا اور سڑکیں پوری کھالی ہوتی تو یہ جو کلاکار ہے یہ جو sportsman ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے نزرت فتی علی خواہ صاحب ہیں بڑے غلام علی صاحب ہیں یہ ایسے فنکار ہیں ایسے کلا کے مالک ہیں کہ جوڑتے ہیں ان کی عزت دونوں طرف ہے ان کی عزت پورے وشو میں ہے they build bridges یہ فاشلوں کو مٹاتے ہیں they burn animosity دیکھئے پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ کہ پھیلے ہوئے ان کے پنکھ بولتے ہیں وہی لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے خنر بولتے ہیں صدود صاحب کے میکزمز بڑے مشہور ہیں آپ بڑے اچھے محابرے بولتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ ایک ہمینٹیری ریلیجیس آسپیکٹ ہے پیس انیشیٹ ہے بٹن انڈیا اور پاکستان آپ سمجھتے ہیں کل کا جو انیٹ ہونے جا رہا ہے بریک تھو کر سکتا ہے جو ایک برف ہے وہ پگل سکتی ہے فوسٹی ریلیشنشپ ختم ہو سکتے ہیں بٹن انڈیا اور پاکستان میں مانتا نہیں ہوں صاحب میں جانتا ہوں کیونکہ بابا نانک آپسی بھائی چارے کی بنیاد پہ کھڑے تھے بابا نانک کو مسلم بھائی اور ہندو دونوں مانتے ہیں اچھدہ پیر ہندووں کا گروہ اور مسلمانوں کا پیر پنجاب نہ ہندو نہ مسلمان پنجاب جیے گرہان دے نام تو یہ جو پارس ہے یہ جب چھوٹا ہے نا کسی کو یہ چھوٹا ہے جب پارس کسی کو اس میں گھورپ کا سنچار کر دیتا ہے چیز میلی ہو اسے اجول بنا دیتا ہے اور جس کا مول نہ ہو اسے انمول بنا دیتا ہے آکاش کی کوئی سیما نہیں پرتوی کا کوئی تول نہیں سادھو کی کوئی ذات نہیں اور پارس اور نانک بابا کا کوئی تول نہیں کوئی مول نہیں میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ جو نارو وال کے اردگرد زمین ہے ایک ایک اکڑ کسانوں کی جو آج اتنا پیسہ نہیں کماتے آپ دیکھنا ان کا مول کیسے بڑھتا ہے آپ دیکھنا وہ ایکانومی کو بوسٹ کیسے ملتا ہے آپ دیکھنا ان کی روزی روٹی میں کیسے سمردھی آتی ہے یہی تو ہے جب کوئی ایسی کروڑوں لوگوں کی آگمن ہوتی ہے تو ایک دم سے ایکانومی کو سپرٹ ملتا ہے اور جو بورڈر کھلتے ہیں بورڈر کھلتے ہیں اور یہ کوئی نیا نہیں ہے میرے والد اسلامیہ کالیج ہوکی کھیلنے آتے تھے سبور ہاں جی کھیل کے واپس سے لے جاتے تھے سرکاروں کو میں اس دن مانوں گا صاحب جس دن کوئی امرت سر سے سرکار کا حصہ ہے میں سنٹر کی سرکار کا حصہ نہیں ہوں میں سٹیٹ کی سرکار کا حصہ ہوں تو ہاں حصہ ضرور ہوں لیکن میری الدجا ہے جو میں دین کی بات کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دن کوئی ساگ مکی کی روٹی امرت سر سے کھا کے سبیرے چلے گا اور لاہور آئے گا اور اپنا بزنس بزنس کر کے گریانی یہاں سے کھا کے شام کو گھر پرت جائے گا اس دن مانوں گا اس دن مانوں گا اس دن ایک نیا یگ ایک نیا سورے کا حصہ ہے اور کل بھی نیا سجن ہے آپ کے بعد سورے ادھے ہونے والا ہے تو ارد دی اینڈ جو کہ مجھے معلوم ہے آپ کی بھون اگو مسروفیات ہیں اور آپ تھک بھی گئے ہوں گے آپ نے ٹریبل بھی کیا اور کل آپ نے جانا بھی ہے انہا پرسٹرن لوٹ کیا فیلنگ تھا آپ کی پی ٹی وی پاکسانی ویلیورز کو کیا کہیں گے کل کا جو ایویںٹ ہے اس کے حوالے سے اور آنے والے وقت کے حوالے سے چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی نئے دور میں لکھیں گے ہم مل کر نہیں کہانی اور شکریہ سندو صاحب اور ہم نے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو سکھ ہمارے برادر ہیں ان کی وہ یاروں کے یار ہوتے ہیں تو آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ یاروں کے یار ہیں نرجر سکھ سندو صاحب ہم سے گفتو کر رہے تھے آپ نے ان کا جذبہ دیکھا آپ نے ان کی لگن دیکھی اور آپ ان کا خواب دیکھا ہم ایک چھوڑا سا وقفہ لیں گے وقت کے بعد آئیں گے تو گورنر پنجاب چودی ساور صاحب سے ہم گفتو کریں گے آج گورنر ہاؤس میں خصوصی تقریب کا نکات کیا گیا بابا گروہ نانک کے جنب دن کے حوالے سے وہاں سکھ یادری بھی آئے تھے ان سے گفتو کریں گے یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک وقت کے بعد وقت فا لے لیجیے یکم دسمبر دو ہزار اٹھارہ تک تمام موبائل ڈیوائسز جو پاکستان میں پاکستانی موبائل نیٹورک پر زیرے استعمال ہیں ان تمام موبائل ڈیوائسز کی سروس جاری رہے گی غیر تصدیف شدہ ڈیوائسز کو ان کے موبائل نمبر کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا اور ان کی بھی سروس جاری رہے گی اگر سازین اپنی تسلی کے لیے موبائل ڈیوائسز کیسے جس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹار ہیش 06 ہیش ڈائل پیٹ پر ٹائل کریں اور 15 ہنسوں کے آئی ایم ای آئے نمبر کو میسیج آپشن میں جا کر 8484 پر ایس ایم ایل پلیج کر موبائل ڈیوائسز کیسے جس معلوم کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے www.birbs.pta.gov.pk یا type approval at pta.gov.pk پر ایم ایل کیجئے اپنی جیسے سے با ڈین پر ایم ایل پر لائے اور دو مہینی سات پای بلکل فری 4G انترنت ڈین مینٹ اور sms بس ریچار کے باستر 2244اش ڈائل کریں ایک نیہ آغاز ایک نیہ آغاز ڈین فرژی موسیقی 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 ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب چوزی سرور صاحب جو آج تقریب ہوئی اس کے ہوسٹ بھی ہیں ان سے جانیں گے اس تقریب کے حوالے سے اور دوسرا جو کل ایک تاریخی دن ہے کرتارپور کوریڈور کے ستاہ کرنے جا رہے ہیں اس کا سنگے بنیاد اکھنے جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب اس انیشیٹیو اور اس کے ممکنہ سرات پر بھی بات کریں گے چوئی سب اسلام علیکم سب سے پہلے تو بڑی اچھی تقریب کا آپ نے نکات کی ہے کچھ ہم نے بھی یہاں پر وٹنس کی ہے جاننا چاہوں گا کہ کس سپریٹ کے تحریہ آپ نے تقریب کی اس کی پیچھے کیا آپ کی سوچ ہے کیا اوبجیکٹیو ہے دیکھیں جی پاکستان ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لبرل ملک ہے جہاں پر تمام مظاہب کے لوگ جہاں ان کو اپنی عبادت کرنے کی ازادی ہے ان کو جہاں جہاں مرضی چاہیں جانے کی ازادی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سکھ برادری جو ہے یہاں پر ایک بڑی اہم ہے اور ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب نوجت سنگ سنگ سو جو ہے جب یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی چیف آفارمی سٹاف سے ملاقات کی تو اس سے ایک ایک ایسا تاریخی دن ہے کل کو جس میں ایک اتار پور کارڈر اوپن ہو رہا ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب خود تشریف لا رہے ہیں اس میں از ایک وزن پنجاب میں جا رہا ہوں چیف منسٹر صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں سیدن منسٹر وہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ ستر سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم کتار پور کو اپنی سکھ بھائیوں کے لیے کھول رہے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی جو عبادت ہے کننے میں کسی قسم کی مشکل جو ہے جو پیشنا ہے سکھ کمیونٹی بڑی انفلینشل کمیونٹی ہے نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بھی یہ ہماری پوریزم انڈسٹری کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ تمام دنیا کے سکھ جو ہیں اگر ہم ان کو یہاں پر سہول سے فرام کریں گے ان کی اسائش اور عرام کا خیار رکھیں گے ان کے سکوٹی دیں گے تو یہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور پھر اپنے مسئلی فریضہ جو ہے وہ یہاں پر ادا کریں گے اس لیے پاکستان حکومت بھرپور تعاون کرے گی انڈین حکومت کے ساتھ بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں سکھ لی ہیں سب کل تو اس کا سنگی مناد رکھا جا رہا ہے اور جیسے آپ لپنی تقریم میں بھی کھا کے آگے یہ سال پانسو پچاسی سال گے رہا ہے بابا گروہ نانک کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ویل پائی جاتی ہے ان جاندر سائیڈ آف دی بورڈر ہم تو جار بات ہے یہ پہنے تقنیق تک ہو جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اجازت دے دی ہے یہ بھی ایک پرسٹر جو ہے ایک سٹر ہے پرسٹر جسٹر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذہری ازادی کو عام کرنے کے لیے دونوں حکومتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ہمارے مسلمان بھائی جب جاتے ہیں ہمیں خوشیہ اک اجمیر شیخ جاتے ہیں دوسری جگن پر جاتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر اگر ہندو آنا چاہیں سکھ آنا چاہیں تو اس کو فسلیٹیٹ کرنا چاہیے انڈیا کی حکومت کو اور ہمارے اگر لوگ جا انڈیا میں جانا چاہتے ہیں ہمیں بھی فسلیٹیٹ کرنا چاہیے اسی طریقے سے ہمارے تعلقات جہاں دونوں دیشوں کے آپس میں بہتر ہوں گے اور اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکھ کمیونٹی نے تاکستان کے فیصلے کو بہت اپریشیٹ کیا ہے اور دوسری حکومتوں نے بھی دوسرے ملکوں نے بھی انڈین میڈیا نے بھی اس کو کیا ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں کے چیئے منسٹر بھی آتے اس تقریب میں وہاں کے فارم منسٹر بھی آتے لیکن we always see the future might be thing will go better in the future جو پارٹ انڈیا ریلیشنز ہیں وہ انفرچریٹلی انیشیٹیو گیا جاتے ہیں وہ ہوسٹیج بن جاتے ہیں کچھ ایونٹس کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹیو لیا گیا اسے برف پک لے گی اور یہ جو تاتل کا شکار ریلیشنز چھے یہ جمہود ٹوٹے گا دیکھیں جی دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی انڈیا تین چار دفعہ گیا ہوں انڈیا کے لوگ یہاں بھی آتے ہیں تو جو گوڈ ویل ہے دونوں ملکوں کے عوام میں پائی جاتی ہے دونوں عوام ملکوں کے جو ہیں آپ اس میں دوستی چاہتے ہیں اچھے تلقات چاہتے ہیں لیکن تو چشیوز ہیں ہماریٹس کی ریلیشن ہے کشمیر میں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے وہ پوری ہمانیٹی کا مسئلہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے تو اگر ہم چاہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جو کنسیڈنس بیلنگ میئر ہیں وہ اس پیار کرنے پڑیں گے اور آج کل جنو کے زمانے میں لڑائیاں جو ہیں جھگرے جو ہیں جنگیں جو ہیں مسائل کا حل نہیں ہے جتنے بھی مسائل ہونے ہیں حل وہ راؤنڈ در ٹیبل ہونے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ ملاقات کرنے چاہیے اور ہم دونوں ملکوں کو آپس کے تعلقات بہتر کرنے چاہیے کیونکہ یہ جو ملک ہوتے ہیں ان کے بارڈر جو ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے اگر آپ کا ہمسائیہ ہے وہ براہ آمو کر جاتے ہیں وہ مو کر جاتا ہے لیکن بارڈرز کے ناکھ نہیں چاہیے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمسائیہ ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں فلیکسیبیلیٹی یہ ہے بہت زیادہ شوکہ نہیں ہے ہم سے گفتگو کر رہے تھے اب ہم کوشش کریں گے جو سکھ کمیونٹی کے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کریں ان کے خیالات سے بھی آگاہ کریں ہمارے ساتھ رہیے جنہ دن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے پشیف لائن ہیں سکھ کپل ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی پاکستان آمد اور کل جو ایک بڑا دن ہونے جا رہا ہے انعقاد ہو رہا ہے جو کرتار پھول بورڈر پرسنگ پوائنٹ ہے اس کا سنگلہ بنیاد رکھا جا رہا ہے اس حالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں اس اگدام کو اس اینیشیئیٹی کو قصصہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان اسلام ساشوکال پاکستان ہم لوگ جانا آکے بہت ہی خوش ہیں ہمارے لیے ایک زندگی میں بہت مہتور دن ہے ہمارے لیے کہ یہ انڈیا پاکستان کی ہرمنی جس کے لیے ہم لوگ بہت سالوں سے دعا کرتے آ رہے ہیں وہ فائنلی ہمیں کام پر کنچ رہے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آپ بھی پہلے اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے پاکستان ٹیلیویزی نیوز کے ساتھ آپ کتنی دفعہ پاکستان آ چکی ہیں فرس ٹیم آئی ہیں اور پاکستان آ کر ماشاءاللہ موسم بھی افتہ ہو اچھا خوبصورت ہوا رہا ہے کیا تاثرات ہیں سب میں سکس ٹائم آ رہی ہوا یہاں پہ اور ساری جو گروپ ہمارے ساتھ آتا ہے سب بہت ہی خوش ہوتے ہیں یہاں پہ آکے سب بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں یہاں پہ کہ سب کو یہاں بہت عزت دی جاتی ہے بہت خوش ہو کے جاتے ہیں جو بھی یہاں پہ آتے ہیں میمان نوازی کا آپ لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کتنا ہی اہم دینے آپ لوگوں کے زندگیوں یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ دینا ہے کیونکہ جو عوام یہاں پہ ابھی نہیں آ سکتی تھی وہ لوگ سب بہت خوش ہیں ہمارا جتنا گروپ آیا ہوا ہے یہاں پہ وہ سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں بہت خوش ہیں کہ وہ سارے ان سب گروہ دواروں کے درشن کر سکتے ہیں ایزی لی جو پہلے اتنا ایزی نہیں تھا اور آپ نے سوالے سے کہیں گے کہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے براہ راست اب اگر آپ نے آنا ہو گرداسپور بھارت سے میں گرداسپور بھی جلے گا ہی کہتا ہوں میں نے وہاں کو دیس سال پتیس سال اپنی زنگی کے وہاں گزارے ہیں اور ہماری ہمیشہ تمنہ ہی رہی ہے کہ اس طرف سے اپنا پنجاب دیکھنے گا ہم وہاں کھڑے ہو کے کرتارپور صاحب کو دیکھتے تھے روم سے تھے کئی پیڑ بڑھ گئے تھے پورا اتنا دکھتا ہی تھا سر بھی ہم لوگ وہاں سے آگے پچھو کی دیکھتے تھے ہمارے پاس ورڈ دیکھنے کے لیے دو لوگ رومنٹ کے لیے انڈین گورمنٹ پاکستان گورمنٹ کے لیے ہماری ستر سال کی ارداز ہماری پوری ہوئی ہے جو یہ لانگ آف ہونا گیا اور اس کے لیے سددو صاحب اور انگران صاحب ہمارے پاس ورڈ دیکھنے انہوں نے ایک ہسری بنا دیئے جو ضروری تھی ہماری پنجابی کمیمیٹی کے لیے بہت ضروری ہسری بنا دیئے آنگا میں کب سے مقیم ہیں عمل پچی سال ہوگی ملک بہت سے بات ہے انوالی آتی ہیں ہر سال سالانہ آتی ہیں آج گورن ہاؤسوں بھی تقریب کا نکار کیا جا رہا ہے بابا گونگانا کی پانچو انچاسویں بردے ہیں اور اگلے سال پانچو پچاسویں ہیں تب تک کرتار کا جی ایک بارٹر پوائنڈے کھل چکا ہوگا ایک بڑا امپورٹن کوئلسٹون ہوگا بلکل دفینیٹلی ہم لوگ یہاں سالت دو بار ہی آتے ہیں حضرت لے کے سانجد وان سے لے کے دو بار بارہ سے ہم لوگ آ رہے ہیں چھ سات بار ہی یہ لیٹ کر کے لائی ہے یہ زیادہ اس پرشنلی زیادہ سرونگ ہے آپ کے رزبست روپ بس بھوپ دونوں فاکٹرز ہیں بزنس پوائنٹ افیو سے مطلب بزنس بھی دیکھنا ہے کیونکہ ہم دونوں ایک اٹھے نہیں نکل سکتے ہیں سو کبھی یہ آتے ہیں کبھی میں آتے ہوں شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بھارت سے گروپ لے کر آئے ہیں سکھ یادریوں کے ان کے سربراہ ہیں امردکر سے وہ تشریف فرما ہے سکھ کمیونٹی پاکستان کے جو سربراہ ہیں کراچی سے آپ تشریف لائے ہیں لاہور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایریکیو جو ٹرسٹ ہے اور جو بزارت ڈھیل کرتی ہے منورٹیز کو سکھ کمیونٹیو کے ان کے سیکریٹری تارک وزید سب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور برابر میں جواہ سال سکھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم گفتوق کریں گے سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پی ٹی بی کے لیے وقت نکالا میں سردار سب آپ سے گفتوق کا آغاز کروں گا بے شک پنجابی بولنی ہے پنجابی بول لو دسو کی تارڈے تاثرات میں کہ کل جیڑا کرتارپور کوریڈور دے افتتا ہونے جا رہے ہیں تجھے کی کہو گے سوالے نال میں آمر جی سنگھ پلائی پر میں برشونی کو دورا پر بندت میں تھی شریع امر سر جو تھو سکھ جاتری ہیں دا بارہ سو آج بیان دا جاتھ لے کے ایسے ہیں وہ درشن کر رہا ہوں تے گرنال ساہب کہ میں بہت ہی خوشن پاکستان گردارہ کمیٹی نے کہ انہوں نے جیڑا بورڈا وکبورڈا کاف بورڈا انہوں نے پاکستان سکار سکار تے ہوڑ پر بندت میں سادہ بہت ہی سوالتی کی تا کہ سانو بہت ہی پیارنا رہے ہیں کہ ہی جو سویرے نو لانگے بارے ہوتا نہیں پتھا رکھا جا رہا ہے ہی بہت خوشن سکار نو بہت بہت ہی دنیا پہ جیڑا وہ سانو وہ لانگا کھلنے نا رہا ہے کہ تے لوگکانو جیڑے لوگوں یہ در نہیں آسکڑے وہی بیڑا پاسپورٹ تو کوئی اپنا ڈینٹی سکار بخواہ گئے تو اسے درشن کرنگے کہ بہت سرکار دا دلی کو دورا پر بندت میں اپنے پاکستان کو دورا پر بندت میں تیدا کہ اس کاف بھوڑ دا ہی بہت بہت انوا دیاں جنہ نے سانو در سے دارے کون دا کھلا موقع دیتا کہ گروہ نانک دے جو جنگے نے چار سونات بہت نہیں ہوا انہیں ساری سنگتوں ہیں سیکس سنگتوں ہیں ہاں جا رہے ہیں جی مطلب کہ پورا جڑے بارہ سو لوگ تارڈن آ رہے ہیں سارے جا رہے ہیں جی درشن بھی کروں گے گروہ درشن بھی کریں گے وہ سرگنیا جڑا میں لب بنائن جا رہے ہیں وہ دے میں چلے ہی ہیں اسی پہلے کرتار پور گروہ جا چکے ہو ہاں میں جا چکا ہوں وہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا وہ بھی جا چکے ہیں پہلی بہار بھی ہے کچھ اگے بھی گئے ہیں پہلے سارے ہوں لیکن چکے مذہبی لحاظ سے روحانی لحاظ سے آپ لوگ کی بڑی مقدم جگہ ہے کرتار پور اور وہ کراسنگ پوائنٹ کا کوریڈور کا سنگی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آپ کی زندگیوں میں کتنا بڑا عام دین ہے واہ گروہ جی کا سالسہ واہ گروہ جی کی فتح سب تو پہلا جی میں بابا گروہ نانک دے ماراجی دے پرکاہ دے سمجھ سنتانوں لکھان دے کروڑا وار ودائیاں دیں تقریباً اٹھ کروڑ جڑا سکھ ہے جس میں گروہ نانک نام لیواوی ہے آٹھ کروڑ سکھ ہے جس میں گروہ نانک نام لیواوی نے اونا دی زندگی وچ اے جڑا کال دا دن ہے او میں اے کہ سکھ دا ہوں اس تو وڑا دن سکھ پانتھ واسطے کوئی نہیں ہے کیونکہ سنتالی وچ جدو پاکستان دے اندر جڑے گردوارے سی جڑے سکھ قوم تو بچھوڑے گئے ہوئے سی جدو بھی سکھ جڑا ہے صبح اٹھ دا ہے شام دے ملے دو واری ارداس کر دا ہے کہ سچے پادشاہ کہ جنہ بھی گردوارے گرپانتھ تو بچھوڑے گئے سی اونا نے کھلے درشن دیدا بخشے جاں جڑی اوہ سنتالی تو ارداس ہو رہی سی اوہ عمران خان صاحب کل پوری کرن جا رہے ہیں میں اس لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انہوں سے سنتالیس میں جو آپ لوگ کی خواہش تھی کہ یہ گردوارے کے دروازے کھولے جائیں وہ کل انشاءاللہ دو آزار اٹھارہ اٹھائیس کومبر کو اس کا سنگی بنیاد رکھا جا رہا ہے رکھا جا رہا ہے میں سمجھنا کہ نائنٹی ٹو دے اندر عمران خان صاحب نے چھکا مار کے پاکستان نو جتایا سی تے اوہ کل ایک ہور چھکا مارن جا رہے ہیں کہ جو نفرتان دے بیج نے انہوں نے ختم کر کے امن تے بھائی چارے دی جڑی سکھ مسلم دوستی ہے جو پہل نفجو سن سدو تے امران خان صاحب دی دوستی جڑی ہے اس طریقے نالی جڑے ساڑے گرو ساہبان تھی انہوں نے جو پیار ستکار جو تعلق سی مسلمانہوں نے نال سی اوہ ہی ایک گرو دے کرپا کیتی ہے جو آج کل جڑا دن آ رہے آئے اوہ سکھا واستے جنہیں بھی سکھ دنیا پارتے ہیں رہن دینے ساری زندگی عمران خان صاحب دیا روم روم دنال اوہ دھنوات کرنگے تاریک وزید صاحب سے بھی ہم جانیں گے تاریک صاحب مجھے ذرا بتائیے گا انتظامات کے حوالے سے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کل کیا انتظامات کی جا رہے ہیں یہ سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارہ سو کا جو یہ گروپ لے کر رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں باقی سکھ یاتریوں کو بھی لے کر جائے جائے گا تو کچھ اس سارے سے جیٹیل شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے نالج کے لیے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹوٹل جو ہمارے پاس یاتریز آئے ہوئے صرف انڈین یاتریز ان کی ٹوٹل تعداد ہے تین آزار آٹھ سو چھو رفتر باقی ممالک سے جو ہمارے پاس یاتریز آئے ہیں کوئی وہ بھی ہزار بھارہ سو کے لگ بگ ہیں ہم ہر تقریباً ہر پروگرام پہ ٹوٹل سکھوں کے ہمارے پاس چار امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ادھر دیں گے نارمل ایونٹس جسے آپ دیکھ رہے ہیں ہر تقریب ہم شاہن و شام طریقے سے ہم مناتے ہیں اور گھردوارہ صاحبان جتنے بھی ہیں ان کے ریپیر اینڈ مینٹیننس کا جو ہم نے سٹینڈرڈ رکا ہوا ہے دنیا سے ہم پیچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس جو سکھ یاتریز آ رہے ہیں ان کو پتا ہے ہمارا ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے ایویکٹوٹرز پروپرٹی بوٹ اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی جس کے سردار طلعہ سنگھ پردان ہے میں ابھی آپ سنڈے کے تقریب میں بھی میں نے بات کی کہ کہ کل ہمیں اس کا پل ملنے والا ہے اگر یہ سنگ بنیاد ہم رکھتے ہیں جو محنت اور جو کعوش ہم کر رہے ہیں کہ سکھوں کو کبھی یہ محسوس بھی نہ ہو کہ ہم کسی اور ملک میں جا رہے ہیں کیونکہ سکھوں کی زیادہ آبادی انڈیا میں ہے لیکن ان کے جو مقدس مقامات ہیں جس ہر آپ بابا جی کا جو جائے پیدائش ہے وہ ننکارہ صاحب میں ہے آخری آرام گاہ جو ہے کرتاکور نارو وال میں ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے ہم ان کو حق دینے جا رہے ہیں ہم ان کو پر کوئی احسان ہی کرنے جا رہے ہیں اور پھر دنیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے دنیا کو ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور منورٹیز فرینڈلی کنٹری ہے ایک لفظ ہم نے تقریباً ختم کر دیا ہے پاکستان میں منورٹیز والا ہم کہتے ہیں پاکستان میں مسلمان، سکھ، ہندوز اور ٹیشن یہ کمیونٹیز ہیں ہم نے ان کو منورٹیز کے نا ختم کر دیا ہے تو یہ ہمارا ایک میسیج دنیا کو تاکہ دنیا دیکھیں کہ پاکستان ایک پورا منورٹ اسلام علیکم بتائیے گا کہ ہم کہاں سے تشریف چاہے ہیں کینیڈا سے آئے ہیں ماشاءاللہ تو بتائیے گا کیا آپ کے احساسات ہیں آج گائیاں پر تقریب ہو رہی ہیں ہم بھی شریک ہوئے ہیں اور کل کرتار پورج ہے کارڈ اور اس کا سنگی منیاد رکھنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کیا کہیں گے آپ آپ تو انیس سو پرپن سے ہی آ رہے ہیں تو اٹھائیس نومبر دو ازار اٹھارہ کتنا ملپرد دن میں ہے کیا اس کی خاص بات ہے آئی لائٹ کیا ہے دیکھیں جی جب پرائیم میسے صاحب نے آج سے شاید دو مینے پہلے انونسمنٹ کیا کہ ہم یہ بات کریں گے یہ جو راستہ ہے گھولیں گے تو اس وقت سارے سکھ چلت میں خوشی کی لہردہ اڑ گئی اتنا محسوس ہوا کہ یہ موجزہ کیسے ہو گیا ہے بلکل موجزے کے برابر ہے یہ بہت دیری نا سکھ کی سکھ پانتھ کی دیمائی خواہشتی خواہشتی ہاں خواہشتی وہ پوری ہونے جا رہی ہے تو یہ بہت ہی خوشی ہی گرن ہے اس کے لئے مائن میسے صاحب مستق ہے مبارک باب کے جیڑا کتار پر صاحب ڈالانگا ہونے کھولن لگ گیا بہت خوشی تھی کالا میں دو تین باری گئے آئیں ہاں اچھا ایتھے نے ماتلوں کتار پر صاحب دے دارشن تا ہیتروں کر لیا بیسے ادھروں پنجاب تو آکے اتھے جڑی جگہ بڑھیں ہیاں اتھے کھڑے ہوکے دارشن کر کے دو تین باری میں اتھے باپس تیرس سے تیرس سے آہ آہ پر ہونے پرمعت مادا بی بہت شکر ہوا ایک مٹی دابی بہت بہت سانواد کر دیا جنا نے راستہ خووڑ دینا ہونے تیسن بہت خوشی یہ کیا حال ہے جی آپ کے ٹھیک چھاککیں آجی بلکل ٹھیک ٹھیک چھاککیں جی کہاں سے تشیب لائیں ہیں میں سیزر لینڈ سے جی سیزر لینڈ سے یہاں تشیب لائیں لاہور اور کل کرتار پور بھی جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے سوال اس پر ہمارے ویورز کو یہ میں تو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر گرنال دیکھ جی کی پوٹر جگہ پر آنے کا موقع ملا ہے اور کل کا جو ایک ہسٹوریکل جو ایمینٹس ہے وہاں پر بھی ہمیں اگر شامل ہونے کا موقع ملے گا تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا اجار ہوگا جی آپ کو آتے ہوئے آسانیاں ہوتی ہیں ویزا ایشیوز اس کے علاوہ جو فیسیلیٹلیز ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے چھوڑکا کئی ور پرابلم بھی ہو جاتی ہے ویزا بگر لینے میں پر اوبرال جو ہے وہ سب ٹھئی ہے جی پوری دنیا میں جہاں پر وہ گرنالک کو ماننے والا سکھ بیٹھا ہے وہ ہر ایک سکھ جو ہے وہ پاکستان کو دعا دے گا اور پاکستان کے حق میں ہے اور کیونکہ پاکستان سرکار نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کبھی عام کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا تھا اور اس لئے ہمیں اس سے بڑی خوشی اور کے آ سکتی ہے مہندر پاول سنگھ صاحب جو کہ میمبر پنجاب اسمبلی ہیں اور ہمارے نمائندہ ہیں ان کی بھی درہ خیالات سن لیتے ہیں مہندر جی اسلام علیکم ملکم اسلام جی آپ کے ماشاء اللہ چیرے پر مسکرات صورتحال کو خود ہی آیا کرتی ہے کیا کہیں گے کیا آپ کے جذبات ہیں دیکھیں جی میں پوری سکھ کمیونٹی کی طرف سے پاکستان جو مزیری آزم ہیں عمران خان صاحب کمرجبید باجوہ صاحب چیف آفاروی سٹاف ان کا بڑا شکر گزار ہوں پوری دنیا سے ہمیں محجز مل رہے ہیں پوری دنیا ہم سے کانٹیکٹ کر رہی ہے ان کے پاس الفاظ نہیں ہے عمران خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کے لیے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانچہ پچاس سالہ اور پانچہ انچاس سالہ دونوں کا انتہائی انمول جب جو ہے سکھ کمیونٹی کو پاکستان نے دیا ہے آپ اپنے نانک صاحب کا یہ کوریڈور کو کھولنا اور دیکھو یاترہ کے لیے اور ایک مذہبی ازادی اور یہاں سے ایک اور بھی گیسٹر جا رہا ہے پوری دنیا میں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وقیلیت وقیلیت انتہائی بہتری ملک ہے اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ آپ دو دشمن و مالک صرف مائنورٹی کو ان کا حق دلوانے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں اس کی اوپر پوری دنیا حیران ہے اور میں سمجھے تو آج بھی پوری دنیا کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ان کو اب سوچنا چاہیے کہ پاکستان چطہ امن پسند ہے اور پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے چاہیے میں نے سب پھر اکثر میں چاہوں گا کہ ہمارے ویرس کو ضرور بتائے گا کہ کرتارپور اور وہاں جو گردوارہ ہے اس کی اہمیت سکھ ریلیجن میں کیا ہے میں سے جانا چاہوں کہ نام ہم بار بار کہہ رہے ہیں کرتارپور کوریڈور کی کوریڈور آپ لوگ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے میں سب سے پہلے کرتارپور کہ اگر آپ کو حسری بتاتا ہوں گرنانک دیل جی نے کی آخری حصومات وہاں پہ ادا ہوئی ہیں ان کی وفات وہاں پہ ہوئی ہے گرنانک دیل جی نے زندگی کے آخری اٹھارہ سال وہاں پہ گزارے ہیں گرنانک دیل جی نے خود اس گردوارے کا نام کرتارپور رکھا ہے اس علاقے کا نام کرتارپور رکھا ہے گرنانک دیل جی نے اگلی جو گرگدی ہے جو ذمہ داری ہے گرگدی ہم اسے کہتے ہیں کہ گروہ کی گدی کسی دوسرے بندے پر دینا وہاں پہ دی گئی ہے وہاں تھی اتنی حلسیاں ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے تو آپ خود ایسا خود سوچیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے بہت سارے لوگوں پاکستان میں نہیں پتا وہ اکثر کرتار سنگھ کہہ دیتے ہیں لیکن کرتار میں نے سوال ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حمل ہے سکھ مذہب کے لیے سکھ گرنانک دیل جی کے فولورز کے لیے جس میں ہندو بھی بہت سارے شامل ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کا حمل ہے اور یہاں پھر ان کا آکے درشن کرنا آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہاں سے مکیشن جا کے حج کر رہے ہیں دوکر صاحبہ السلام علیکم جی والیکم شام آپ ٹھیک 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 ہے یہ شکریہ لگا بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور اس کی بہت دیر سے سب کو آس بھی تھی امیت بھی تھی اور موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ ملائے کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اب دیکھیں کہ پنجاب کبھی بھی پاکستان میں یا ہندوستان میں حالات خراب ہوتے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان دونوں اطراب کے پنجاب کو ہوتا ہے تو سرحد پہ ایک طرف ایک طرح سے ہم لوگ بیٹھے ملہا اور بھی امرک سر بھی تو یہ جو اگر دوستی کے جب یہ راستہ اپنی کھولا ہے تو آپ نے دوستی کا آغاز کیا ہے امن کی طرف بڑے ہیں محبت کی طرف بڑے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے کہ انہوں نے ایک راستہ کھول کر اپنی طرف سے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں بھائیچارہ چاہتے ہیں اچھی امسائجی چاہتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی یہ کہنا نے اس کو قبول کر لیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمارے آنے والے دنوں میں بہت اچھے اثرات اس طرح مرتب ہوں گے کہ جب لوگ آئیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے اور وہ دیکھیں گے یہاں کی لوگ تو بہت اچھے ہیں محبت کر رہے والے ہیں تو جب پیپل تو پیپل دوستی بڑے گی تو پھر حکومتے بھی امن کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے موجود ہیں اونرابل سکیاتری کینیڈا سے آئے ہیں ان سے بھی ذرا جانیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں پاکستان آپ کا یہ بتائیے گا آپ تو متعدد بار آ چکے ہوں گے پاکستان یہ اللہ باگ بابی لانی دی گرپا نال میری یہ 127th ویڈٹ ہے یہ 127th ویڈٹ ہے آپ کی جی ایک سستائی بار آپ کی بھی ایک سستائی 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 کتی دفع ہے آپ کی چوتھی دفع ہے آپ کی تو بتائیے گا کہ کیا آپ کی 127 دفع آپ آ چکے ہیں یہ 127 ہی دفع آپ آ رہے ہیں کیا فکر محسوس کیا ہے اس دفعہ کے وزٹ تھے ماضی کی حوالے سے پہلے شروعات میں جب گھردورت صاحب ان کی کار سے بچیر ہوئی ہے پہلے بہت برا حال تھا کوئی بلڈنگ رینویٹ نہیں تھی اور پاکستان سبکار نے پاکستان کی جو گھردورت پرندر کمیٹی گئے ہیں انہوں نے بہت کین انٹرسٹ لیا اور تب ہی اور کنسٹرکشن جیو ہوئی بڑے بڑے گھردورت صاحب رپیر ہوئی اور لنگر حال بنے ہیں اور تیس سال میں بہت بڑی ویسے بھی پاکستان میں دیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ ابھی لہور میں دیکھیں تو آلموسٹ انٹرنیشنل سی جو ہے اس کے کمپیریٹیو لی لہور کا نام بھی ابھی آئے گا یہ بتائے کیا تیاری ہے ہاں جانے کی میرے بس یہی خوش ہے کہ بس کہ ہم وہاں سے جوڑ ہوں کہ درشن کریں وائی گریجی کے خانسر وائی گریجی کی ستھی ناظرین آپ نے گفتگو سنی سکھیاتری جو امریکہ سے بھارت سے کینیڈا سے انگلینڈ سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں گروہ نانا کے جنم دن کی تقریبات کے حوالے سے کل کے کرتارپور کاریڈور کے سنگے بنیاد کی تقریب کے حوالے سے کتنے پرمسررت ہیں ان کے جذبات ان کی گفتگو سے آیاں تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے ان کی مذہبی تناظر میں اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے درمیان میں بھی یہ ایک قلیدی اہمیت رکھتا ہے جو انیشیٹیو حکومت پاکستان کی جانب سے لیا گیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو گورنر پنجاب ہیں چودی سرور انہوں نے بتایا کہ کل پرائم نسٹر عمران خان چیف آب آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجبہ صاحب گورنر پنجاب فیڈرل منسٹر اور جو سکھ یاتری ہیں بڑی تعداد میں کرتار پور کوریڈور کی افتتائی تقریب میں موجود ہوں گے ناروال پاکستان میں اور ہم یہ امید کریں گے ہم بھی کل وہاں پر موجود ہوں گے سپیشل شو آپ کو لے کر آئیں گے کرتار پور سے ہم امید کریں گے کہ کل کی تقریب جو ہے وہ پاک بھارت کا لوکات کے درمیان ایک سنگیمیل کی حیثیت رکھے گی کیونکہ بھارتی سرکار موجودی سرکار کی جانب سے بھی کہا گیا انہوں نے بھی فانڈیشن سٹون لے کیا ہے اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ بھارت گرداسپور سے بارڈر تک کوریڈور بنائے گا اور پاکستان پاکستانی بارڈر سے ناروال تک یہ کوریڈور بنائے گا اس دعا کے ساتھ کہ ایک اچھا انیشیٹیو آیا ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچے کسی باقیے کا یار قمال نہ بن جائے اور تاتل نہ ہو پرام سشتے آپ کو کیسا لگ اپنی فیڈ بیک درود دیجئے انشاءاللہ کل رات آٹھ بچ کر پانچ ملک آپ کو دوبارہ ملاقات ہوگی کرتار پور سے تاہم آج تک کے لیے سید دنمار الحسن اور پوری پشن ٹیم کو گورنر ہاؤس لاہر سے جاگر دیجئے علیہ نکے باہن